کہ وہ چٹھی آئی چٹھی گئی والا وہ گانا جو ہے انڈیا کا ایک پرانا مجھے یاد نہیں آرہا لیکن پوری قوم کو شاید آج کل یاد آرہا ہوگا چٹھی کا انتظار ہے پاکستان کی پی ٹی آئی کی حکومت کو بھارت سے ایسی چٹھی جو لوف لیٹر ہو جو محبت سے بھری چٹھی مگر وہ آنی نہیں اور یہ خبر پاکستان کے ایکسپریس ٹریبیون میں شائع ہوئی آج ہی اور اس میں کہا گیا کہ وہ جو عمران خان صاحب نے خط لکھا تھا موڈی صاحب کو اور اس کے جواب کے منتظر ہیں پاکستانی بڑی شدت سے وہ جواب آ گیا اور ٹریبیون نے یہ کہا کہ وہ جواب یہ آیا ہے کہ بھارت کے پرائم منسٹر اور بھارت کی سرکار بہت زیادہ چاہ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے اب معاملات تہہ کرنے امیجرلی بھارت کا رسپونس آیا وہاں کے جو بھارتی وزارت خارجہ کے سپوکس پرسن ہے مستر رویش کمار انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم نے خط کا ایک جواب لکھا ہے چونکہ جو بھی کوئی خط آئے گا تو اس کا جواب تو لکھیں گے لیکن انہوں نے فورن نہیں لکھا کچھ دنوں بعد ہی لکھا انہوں نے کہا کہ ہم جواب تو لکھیں گے مگر انہوں نے صاف کہا انہوں نے کہا یہ distorted factor ہے جو پاکستان کا اخبار نے چھاپا میں نہیں سمجھتا ہے کبھی شاید پاکستان کے فورن آفس نے کوئی بات کیا مگر اگر یہ پاکستان کے انگریزی کے اخبار میں چھپا ہے تو آف کورس وہ پاکستان کے فورن آفس سے آئی اور یہ کوئی تیری دفعہ حرکت نہیں ہے یہ جیسے ہوتا ہے نا پبلک کنزمشن کے لیے کچھ کرنا جی کہ ایک فیلر چھوڑنا جی ٹھیک ہے نا جی ایڈر اگر آہ شاہ محمود قریشی کی کہیں ملاقات ہو جائے پومپیوں کے ساتھ تو کہنا کہ وہ ہو ہو پتہ نہیں کیا کوئی عظیم ملاقات ہوگا عظیم بالکل بالکل اب وہ فورم میں ملتے ہیں تو ہو جاتی ہے بات شمہ سے پوچھتے ہیں شمہ یہ جو ایک عارضو ایک تمنا ایک خواہش ایک سپنا جو دل میں پل رہا ہے عمران خان صاحب کے کے کسی طرح سے برف پگلے اور نرم رویے کا ہمیں میں ایک کریڈٹ لوب ہندوستان کی حکومت کے ساتھ یہ جو خبر ٹریبیون میں شائع ہوئی یہ بھی اسی فرسٹریشن کا جو ہے اظہار ایک طرح کا آپ دیکھتی ہو جی فرسٹریشن کا اور اور کانفیڈنس میں کہوں گی وہ اپنے آپ کو بتانی کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ان کی انڈیا کے ہم پر کنسرنز ہیں ان کو بائی باس کر کے اگر وہ موڈی صاحب کو بلائیں گے تو وہ چلے آئیں گے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ بات یہ ہے کہ جب آج تو انڈیا نے جب کل یہ بات ہوئی تو آج صبح کو میں ایک ڈپلومیٹک لنچ میں بھی تھی کسی سفارتکار کا تبادلہ ہوا ہے وہ پہرس جا رہے ہیں تو ہمیں کسی اور ایمبیسی نے ان کو فیر ویل کرنے کے لیے بلائیا تھا تو وہاں پر مجھے کسی ملک سفارتکاروں نے کہا کہ آپ کے ملک نے یہ غلط خبر دی ہے تو مجھے اس وقت کیونکہ انڈیا کا ریجیکشن نہیں آیا تھا اس وقت تو مجھے کافی حیرت ہوئی اور میں نے کہا کہ نہیں ہمارے فورنڈ منسٹر یہاں پر آئے ہوئے تھے وہ ذمہ دار آدمی ہے اور ان کے حوالے سے یہ بات نکلی ہے لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کے یہاں پر تہندو جو کہ انڈیا کا ایک بڑا ہی نوٹڈ نیوز پیپر ہے اس نے جے شنکر کا باقاعدہ ایک ہیڈ لائن لگائے کہ انڈیا ریجیکس پاکستان میڈیا ریپورٹ that claimed that new Delhi is ready for talks with Islamabad اس سے بڑی آپ کو اور ان کا جو لیٹر ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے انوارنمنٹ آف ٹرسٹ کو ڈیولپ کریں then we are ready to talk not only trust کو ڈیولپ کریں تو شاید یہاں پر ڈرانسلیشن کرنے بھی کو ڈالی ہوتی ہے یا یہ آتھا اسکپ کر کے اور پھر جو آدھی خبر ہوتی ہے کہ پہلے جو انوارنمنٹ آف ٹرسٹ کو اسکپ کر کے اور then ready to talk انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ready to talk اور شادیاں بجھنے شروع ہوگی شادیاں اصل مسلاہ شادیاں نے رہی ہے موڈی صاحب نے پورا بڑا ہی سخت بیان دے کر وہ گئے پاکستان کی فضائی حدود سے نہیں گئے وہ انہوں نے ایک لمبا ڈیٹور کٹ گیا اور چھے گھنٹے ان کی فلائٹ کا سفر بڑا لیکن گئے وہاں پر بھی یہ تھا کہ رلکٹنٹلی آخر تیسرے دن جا کر انہوں نے ہاتھ ملایا بغیر کوئی گفتگو کی اور وہ بھی یہ تھا کہ پہل ہم نے یہ سنائے کہ ہمارے عمران خان صاحب گئے اور ہاں ہاتھ ملایا اور جا کر انہوں نے شیک اینڈ شیک پیک کیا بلکہ اصل ہی ہے کہ ان کے جو ماسٹرز ہیں اور جو ان سے روز خط لکھواتے ہیں یا ان سے خطاب کرواتے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس طرح سے ڈپلومیسی نہیں چلے گی پاکستان کو ایک تو یہ ہے کہ انوارنمنٹ آف ٹرسٹ ڈیولپ کرنی پڑے گی اور جو کچھ انہوں نے وہ پہلے یہ لوگ یہی ریجیم ہے جو نعرے لگاتے تھے کہ یہ جو موڈی کا یار ہے غطار ہے اب یہ خط پر خط لکھتے جا رہے ہیں اور ڈیسپریٹ ہے اور آگے سے نانا آ رہی ہے تو ہم ان کے لیے کیا آئیے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جو وہاں سے جو نا آئی ہے شما ہم ان کے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کی نا آئی ہے کچھ اس میں کوئی گول مل بات کی ہے بلکل سٹریٹ فارورڈ آ جواب جوٹ ٹرک جواب یہ ہے جی جی میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ناظرین کو اپنے آپ نام نہیں لوں گی شما میں اپنے ناظرین کو چاہتا ہوں کہ وہ ویڈیو پہلے کلپ دکھا دیں جو کہ آہ دفتر خارج ہندرستان نے آہ دیا ہے اور وہاں سے بات بلکل کرسٹل کلیر واضح ہو جائے گی وہ چکنا چور ہو جائیں گے وہ خواب وہ خواہشات وہ سپنے جو جو کہ سجا کے بیٹھی بھی ہے کٹ پت لیشو سر من کی حملہ والی ایسٹیلی محافظ حرّد ہے لس لسل اس موید ہے اندیا on thursday rejected claims of having responded to islamabad's call for dialogue it maintained that in order to resume talks pakistan first need to create a terror free atmosphere موسیقی